دلی اور ان سی آر میں ان دنوں سانس لینا بہت مشکل ہو گیا ہے اگر آپ ہوا میں باہر سانس لینے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بھاری پر اپنی سانسوں میں محسوس ہوگا دور تک دیکھنے کی کوشش کریں گے تو نہیں دیکھ پائیں گے کیونکہ دلی میں سماغ یعنی سماغ پلس فاغ کی استطیق یہ ہے کہ دیکھ کر ہی لگتا ہے کہ ہم اس میں سانس لیں تو کیسے لیں اور ایسے میں اس طرح کی ایکٹیویٹی تو بلکل نہ کریں خاص طور پر گھومنا فرنا کسرت کرنا یہ بلکل نہ کریں کیونکہ جو سانس کے ساتھ ہوا آپ کے اندر جا رہی ہے وہ زہریلی ہے وہ بہت زیادہ بھاری ہے وہ آپ کے فیفڑوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور یہ تصویریں بتا رہے ہیں کہ کیا استطیق اس وقت دلی میں ہے اور اگر دنیا بھر کی بات کریں تو اس سمیں دنیا کا سب سے پردوشت شہر دلی ہے سویس گروپ آئی کیو ائر کے مطابق آج صبح دلی کا ائر کوالٹی انڈیکس سات سو سے زیادہ درج کیا گیا ورلڈ ائر کوالٹی انڈیکس میں دنیا کے دس سب سے پردوشت شہروں میں بھارت کے تین شہر ہیں اور ان میں دلی سب سے اوپر ہے دلی کے آسمان پر جو زہریلی دھند ہے وہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہی ہر سال ان دنوں یہ سمسیاں سامنے آتی ہے پرالی جلنے کی سمسیاں اس میں جڑ جاتی ہے دلی میں واہنوں کا پردوشن تو سال بھر رہتا ہی ہے اس کے علاوہ اس سمیں ایک اور جو خاص بات ہوتی ہے وہ یہ کہ ہوا نہیں چلتی اور ہوا نہ چلنے سے جو سماغ ہے یعنی یہ جو پردوشت ہوا ہے یہ ایک جگہ پر ٹنگی سی رہتی ہے ایک طرح سے یہ دلی سے باہر جاتی نہیں یہ ڈائلیوٹ نہیں ہوتی ساف ہوا اس میں مل نہیں پاتی اور اس وجہ سے سانس لینا کافی مشکل ہو جاتا ہے اور یہ لوگوں کے لیے خاص طور پر جنہیں سانس سے جڑی بیماریاں ہیں بچے ہیں یا بوڑھ ہیں ان پر سب سے زیادہ یہ خطرناک ثابت ہوتی ہے اور اسپتالوں میں اس سے جڑے جو مریض ہیں ان کی تعداد کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے دلی کا جو اوسط ائر پوالیٹی انڈیکس ہے وہ فلحال چار سو اکسٹھ ہے آج صبح شادیپور میں ایک یو آئی چار سو بیانوے درج کیا گیا آرکے پورم اور پنجابی باغ میں ایک یو آئی چار سو نواسی تھا اوکھلا میں ایک یو آئی چار سو ستاسی ائرپورٹ کا جو علاقہ ہے وہاں پر ایک یو آئی چار سو بیانوے درج کیا گیا ان سی آر کے شہروں میں بھی حالات بہت خراب ہیں گریٹر نوڈا میں آج صبح ایک یو آئی چار سو چوہتر پہنچ گیا نویڈا میں ایکیو آئی چار سو چونتیس ہریانہ میں فرید آباد میں ایکیو آئی چار سو ایکسٹھ فتح آباد میں چار سو چوون درج کیا گیا اور یہ سب گمبھیر شرینی میں ہیں ریڈ جہاں پر دکھتا ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ باہر نہ نکلیں کم سے کم نکلیں ضروری کام کے لیے ہی نکلیں اور یہ جو استیتی ہے خاص طور پر بچوں کے لیے تو جو کھیلتے کھوٹتے ہیں باہر نکل کر ان کے لیے اور بھی زیادہ خراب ہے اور سانس سے جوڑی بیماریاں جنہیں ہیں ان کے لیے بھی بہت چنتہ کی استیتی یہ بناتی ہے آنند بھی ہر قیام بت کریں دلی کا یہ وہ علاقہ ہے جہاں سب سے زیادہ پردوشن درج کیا جاتا ہے وہاں کے جو حالات ہیں ان کے بارے میں جانکاری دیں گے ہمارے سہیوگی شبھانگ سنگھ لیکن اس سے پہلے سن لیتے ہیں یہ دلی میں جو ائر قوالیٹی انڈیکس ہے اس پر کیا جان کریں دلی کے منطری گوپال رائز بارے میں زیادہ جانکاری دیں رہے ہیں نہیں دلی سرکار تو کر رہی ہے لیکن دلی سرکار کر کے جو پلوسن کم کرتی ہے وہ چاروں طرف سے یہاں پہنچ جا رہا ہے دلی کے اندر ہم نے پٹاکوں پر پرتبند لگایا بار بار ہم نے کے اندر سرکار سے بھی نمیدن کیا ہے عدالتوں نے بھی بار بار کہا ہے لیکن تل آج تک جو ہے وہ ابھی بھی یہ جو استطی بپرید بن گئی ہے لیکن پھر بھی ہریانڈا اور اتر پردیس کے سرکار پٹاکوں پر پرتبند نہیں ابھی تک خوشت کی ہے یعنی کہ آگے اس پردوسن کو اور بڑھانے کی تیاری کہیں نہیں کہیں ہو رہی ہے یہ دیوالی پہ اور پٹاکیں چھوٹیں گے آپ سوچیں اور کیا استطی بگڑے گی ڈلی ایک بار پھر سر بیمار ہو چکی ہے ڈلی کا آج کا اوسط ایکیوائی چار سو ساٹھ کا آکڑا پار کر گیا ہے اور یہ صرف ڈلی کا نہیں بلکہ پورے ڈلی انسی آر کا یہی حال ہے لیکن ڈلی کا جو آنند ویہار ہے وہ عام طور پر ہمیشہ ایسے سمیں میں سب سے زیادہ پردوسط علاقوں میں سے ایک ہے لیکن کیوں آخر ڈلی کا آنند ویہار اتنا پردوسط رہتا ہے یہی جانتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سڑکوں پر اس وقت کتنی زیادہ جو گاڑیاں ہیں بسے زین کی آواج آہی کتنی ہے دراصل یہاں پر میٹرو سٹیشن ہے یہاں پر ریلوے سٹیشن ہے اور ساتھ ہی یہاں پر بس سینڈ بھی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر جو آواج آہی ہے وہ زیادہ ہے وہی پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی یہاں پر کتنی زیادہ آواج آہی ہے ہمیشہ یہاں پر بیڈ رہتی ہے اور اس کا یہی کارن ہے ساتھ ہی یہاں پر جو ریلوے سٹیشن ہے اس کا کنسکشن کا کام بھی یہاں پر چل رہا ہے دیکھیں لگاتار جو یہ چیزیں ہیں یہ پردوشن کو بڑھانے میں سہیتہ کرتی ہے جس کی وجہ سے پردوشن میں تیزی یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے اور آنندیوار کا یہ علاقہ ہے یہ زیادہ تر پردوشت رہتا ہے بڑھتے پردوشن کو دیکھتے ہوئے ہی جو ڈلی ہے وہاں پر سکولز ہے پرائمری سکولز کو دس نیومبر تک بند کر دیا گیا ہے اور جو سکس تو ٹویلز یعنی جو سینر کلاسز ہوتی ہیں انہیں فیلال بند کرنے کا عدیش تو نہیں دیا گیا ہے لیکن ان کے پاس بھی یہ ایک آپشن ہے کہ وہ گھر سے یعنی کی گھر سے آن لائن پڑھائی کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں لگاتار ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں دلی کے آنند ویہار سے ہے جس کی وجہ سے جو پردوشن ہے یہ پردوشن کو بڑھانے میں جو ایک سہائتہ کرتا ہے یہاں پر اتنی زیادہ بھیڑ رہتی ہے اور عام طور پر ابھی جو فیسٹیول سیزن چل رہا ہے اس کی وجہ سے بھی لوگ گھروں سے زیادہ تر باہر نکلتے ہیں چاہے وہ صبح قسم میں ہو یا بعد میں ہو اس کی وجہ سے بھی یہاں پر لوگ گاڑیوں سے میٹروک سیشن تک آتے ہیں یا پھر ٹیکسی آٹوز آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ رکشات بھی یہاں پر ہے جس سے لوگ یہاں پر اکثر آتے رہتے ہیں اس کے بعد میٹرو کے سہارے سے شاپنگ کرنے کے لئے بھار جاتے ہیں یا پھر اپنے شہروں میں جانے کے لئے جو ریلویز ہے اس کا استعمال کرتے ہیں یہ ایک بڑا کارن بن جاتا ہے جب سڑکوں پر اتنی زیادہ آواجہ ہی رہتی ہے ان ویکلز کی بی ایس تری پیٹرول اور ڈی ایس تری ڈی ایس تری ڈیزل گاڑیاں بھی جو ہے ان پر بھی بیان لگا دیا گیا ہے تو ایسے میں جو گاڑیاں ہیں وہ کم ہونی چاہیے لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف آپ کو گاڑیاں دکھائے دیں گی فیلال یہ سی این جی بسز ہیں جو دلی میں چلتی ہیں جنہیں فیلال چلنے کی انومتی ہے لیکن جو ڈیزل بسز ہیں انہیں یہاں پر چلنے کی انومتی نہیں دی گئی ہے یہاں پر فیلال تو کوئی ڈیزل بسز دکھائی نہیں دے رہی ہے لیکن لگاتار جو ہے ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں کہ بہت ساری گاڑیاں یہاں پر دیکھتے جاتی ہیں اور یہ ایک بڑا کرم جاتا ہے پروزوشن کو بڑھانے کا شبانک سنگھ ٹاکور نی ٹی وی ڈلی